امریکی مناظرین میں ہوں سونیا ستی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ستائیس اپریل کو امران خان صاحب نے ایک جلسے میں خط لہرائیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ہیں امریکی سازش کے ثبوت جو میری حکومت گرانے کے لیے یہ سازش ہو رہی ہے ریجیم چینج کا پورا ایک بیانیاں خان صاحب کی جانب سے بنایا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی حکومت بھی چلی گئی تب سے لے کر آج تھا خان صاحب کا امریکہ کے حوالے سے بڑا ایک پلئر سٹانس رہا ہے موقف رہا ہے چاہے وہ غیر ملکی چینلز کو انٹرویو دے رہے ہوں چاہے وہ جلسے جلوسوں میں بات کر رہے ہوں چاہے کہیں بھی انٹرویوز دے رہے ہوں تو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ میری کوئی جنگ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے ظاہرہ امریکہ ایک سوپر پاور ہے اور معاشی حوالے سے جو ہے وہ کافی ضروری ہے اس وقت امریکہ پاکستان کے لیے معاشی حوالے سے جس نہش پر ہم موجود ہیں لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سٹانس صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی کیوں کریں ہمیں خود مختار ملک ہیں ہمیں ایک آزاد ملک ہیں ہمارے معاملات کے اندر امریکہ کیوں سازش کرے ہمارے معاملات کے اندر امریکہ کیوں مداخلت کرے صرف اور صرف خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ صرف یہ ہے اور میرا موقف بھی یہی ہے کہ اگر ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم ایک خودمختار ملک ہیں تو کسی دوسرے ملک کو ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی شایئے خاص کر ظاہرے وہ بات کرتے ہیں رجیم جینج کے حوالے سے اور پوری ایک تاریخ بھی اس حوالے سے موجود ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے میں ٹرپل اے کا قدار بڑا اہم رائے جس میں ایک اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے بعد ہوتی ہے ایک اللہ اور تیسرا امریکہ تو یہ تمام تر سیچوئیشن اگر ماضی کو دیکھیں تو یہ رہی ہے اور اسی حوالے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مداخلت بند ہونی چاہیے اب بہت زیادہ چرچی اور بہت زیادہ اس پر ایک جسے کہتے ہیں کہ نیریٹیب بیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ سابق امریکی سفارتکار رابن رافل نے امران خان صاحب سے بنی گالا میں ملاقات کی ہے اس پر ظاہر ایک بیانیاں بلد کیا جا رہا ہے امران خان صاحب کے خلاف کہ ایک طرف ریجیم چینج سازش کا بیانیاں خان صاحب کا اور دوسری طرف کی بیکڈور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس پر بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اب یہ حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی امران خان صاحب نے رابن رافل جو سابق امریکی سفارتکار ہیں ان سے ملاقات کی ہے کس کی فرمائش پر یہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے مقاصد کیا ہیں اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیف خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے آج کے سپیشل اپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ احتشام الحق صاحب جو اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیف خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم احتشام صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا احتشام صاحب یہ سارا ماجرہ ہے کیا کیا واقعی عمران خان صاحب کی سابق امریکی سفارتکار سے ملاقات ہوئی ہے کس کی فرمائش پر یہ ملاقات ہوئی ہے کیا مقاصد تھے اس ملاقات کے دیکھیں سونیا یہ دو طرفہ جس کو کہنے چاہیے مفادات کی بات ہے کیونکہ دونوں طرف سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب ایک پاپرل لیڈر ہے تو وہ ظاہر ہے امریکہ کی ہر وقت مخاصفت کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں لگے گا اور یہ امپریشن ملے کہ جی وہ حکومت کے علاوہ لوگوں سے بھی پورے ملک سے خفا رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں امریکن کو یہ زیادہ پریشانی اس وقت یہ ہے کہ اتنا پاپولر لیڈر ہے ہم ہوئے اس کو انگیج کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ان کا فیئر فیکٹر یہ تھا کہ جس طرح سے ہر جلسے جلوس پر مارے خلاف بات کی جاتی تم کیا بات کریں تو رابن رافیل صاحبہ جو ہے نا ان کے دورے کا تناظر یہی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندہ اور وہ برج کے طور پر کام کرتی ہیں ملکوں کے درمیان اور اس طرح کے پولیڈیشن کے درمیان جس طرح سے وہاں ہی ہیں ملاقاتی ہیں سینیٹر شہزاد وہاں بھی تھے موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے یا وسیم شہزاد بھی تھے اور اس طرح کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں ملاقات ہوئی ہیں ملاقات کو انہوں نے ذرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں دھیمے لہجے میں رکھا ہے زیادہ اس کو ہائپ نہیں دی لیکن ملاقات کا بنیادی مقت سے یہی تھا کہ کسی طریقے سے معاملات بہتر کیا جائیں اس سے پہلے جو مرات والے دن غالباً ہواج چوری صاحب کی ڈانلل بلوم جو ہے امریکن سپیر ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں پھر میرے ایک بڑے اہم ذرائع ہیں جنہوں نے امریکن ایمبرٹر سے بات کی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ جس نیس پہ آپ جا رہے ہیں یہ تو دو طرفہ تعلقات کے لیے ٹھیک نہیں ہے امران خانت ایک پاپولر لیڈر ہے اگر آپ اس کو انگیج نہیں کرتے تو آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اگری کیا پھر انہوں نے بتایا کہ یہ امریکہ کا بہت بڑا رول ہے ورلڈ بینگ میں اور یورپین یونین میں تو ان کا بڑا ضروری ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ انگیج کریں اسی تناظر میں یہ میٹنگ ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے تحفظات جو ہے نا وہ سنے گئے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا ہے تو شام صاحب مطلب آپ کی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ کو بھی ادراک ہے کہ صاحب ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات تو اس طور پر رکھنے امریکہ کی بھی مجبوری ہے تو امریکہ کو کہیں نا کہیں دراک ہے کہ اس وقت امران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں عبام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے دیکھیں یہ بالکل ہے سنیاں اس کے بغیر تو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا ملکو بڑا ملکو اور اس طرح پاکستان کی جغرافیائی حصیت ہے پاکستان ایک امپورٹن جگہ پر لوکیٹ کرتا ہے اور پر جس طرح سے آپ نے دیکھا امران خان صاحب بڑی سپورٹ کرتے ہیں چینہ کی اور جس کو رشیا کی اس حوالے سے بھی ان کا یہ ایک concern ہے کہ بھی ٹھیک ہے ایک پاپولر لیڈر ہے اگر اس کے تحفظات ہیں تو ہمیں انگیج کر کے اپنے حق میں ان کو لانے کی کوششی کرنی چاہیے دوسری طرف امران خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا بھی ضروری ہو گیا یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پی آر کمپنی ہائر کی یہ کہا جاتا ہے جس کو بنانے میں ان کا رابن رافیل کا بھی ایک بڑا ان کا رول ہے کہ کس طریقے سے وہ جا کے پی ٹی آئی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائیں ان کا ایک بڑا برپول جو رول ہے پاکستان میں پاکستانی سیاست میں مہا خان صاحب کا اس کے بارے میں لوگوں کو انگیج کریں ان کو بتائیں تو یہ سارا تناظر سنی ہے بتا رہا ہے کہ جو ایک خاصے عرصے سے پی ٹی آئی اور ان کے لیڈر کی ایک جس کو کہنا چاہیے ایک منفی رویجوں کی وجہ سے کسی کی وجہ سے بھی اگر تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو میرے خیال میں یہ بقیدہ ایک پہلا سٹیپ ہے اس حوالے سے اور بہت خلا آندے آنا والے دنوں میں اس پہ اور بڑی بھرپور جس کو کہنا چاہیے سٹیپ پھاروٹ بھی ہوگا اس پہ اور اس میں امریکہ صاحب فیچر میں امریکہ بھی جا سکتے ہیں کسی نہ کسی دورے کے حوالے سے لیکن امریکہ صاحب کو جو اپنا ایک بنیادی طور پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں باہر سے ڈکٹیشن نہیں آنی چاہیے ہمیں جس کو کہتے ہیں ریجیم چینج والی بات نہیں ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا نکتہ نظر ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں بیٹ کر سکتے ہیں لیکن بان سائیڈیڈ یہ باتیں نہ کی جائیں اگر آپ کو کوئی تحفظ ہے کسی بات میں بتائیں ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے ایک پاپولیڈیڈر کی ایسی ایسی ہے اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگا خیال ہے کہ اب جب بھی حکومت بن دی ہے تو امران خان صاحب مائنس من کی جو بات ہو رہی اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ ایک بڑی پاپولیٹی کے ساتھ وہ آ سکتا ہے ٹو تھرڈ لہذا اس کو روکا جائیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ کا ایک رنیور انٹریسٹ اس ریجن میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انگیج کیا جائے امران خان صاحب کو بھی تاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے علاوہ امران خان صاحب ان کی پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکے اچھا ہے تشام صاحب امران خان صاحب ہمیشہ امریکہ کے حوالے سے یہ بات کرتے رہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے لیکن ان کا سٹانس صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کر سکتے ہمیں برابری کی سطح پر تعلقات استوار کرنے ہوں گے اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اس حد تک سٹانس درست ہے حالانکہ ظاہر ہے امریکہ کے بغیر بھی سروائیو کرنا مشکل ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ معاشی حوالے سے ہماری مشکلات الگ ہیں تو برابری کی سطح پر تعلقات استوار کرنے کا بیان اس میں کیا غلط اثر دیکھیں سننیے یہ بات تو بڑی واضح طور پر سامنے آگئی کہ امریکہ صاحب ایک سے کئی برطبہ بات کہا چکے ہیں کہ امریکہ کے لوگوں کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں کوئی دشمنی ہے امریکہ ایک ملکی اسیس سے میری کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے میرے تو ان کی پولیسیز اور وہ بھی خاص طور پر اس وقت پریزنڈ بائیڈن کی حکومت جہاں نہ ہوں آپ کو یاد ہے کہ پریزنڈ ٹرم کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جب گئے تھے امریکہ صاحب وہاں پہ تو بڑا واضح طور پر انہوں نے ٹرم نے کہا تھا کشمیر پہ بھی بڑی ڈیویلیمنٹس ہوئی تھی یہ الادہ بات ہے کہ مودی صاحبات میں بھاگ گئے تھے اور انہی کے بٹھا کے سامنے ٹرم نے کہا تھا کہ مودی نے مجھے کہا تھا کہ یہ ریجن بڑا ایک ایسیت رکھتا ہے تو ہمیں بیٹھ کے معاملے گال کرنا چاہئے تو اس سے امریکہ صاحب کی میٹنگ پوری دنیا میں بہت اچھی گئی تھی پریزن ٹرم کے حوالے سے تو یہی مناخہ صاحب کہتے ہیں کوئی بھی صدر ہے کوئی بھی سربراہ ہے وہاں پہ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے میرے خیال اس حوالے سے جو زیادہ سونیا غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے دور ہونے کی ضرورت ہے امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاروی ہے دوسرے ہمارے انٹرنس ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ کنورج کرتے ہیں بہت زیادہ ایکنومک انٹرنس خواہت ہے اور پھر وہ رشیہ اور چینہ کے ساتھ نہیں کرتے ابھی دیکھیں ساڑھے چار سو ملین ڈالر کا ایک ماداد ہوا ہے بہت ترسے کے بعد پاکستان کہہ رہا تھا ہمارے سپیر پارٹس ایف سکسٹین کے روکے تھے وہ آنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے بہت سے حوالوں سے جناب انہوں نے فیٹ اف سے نکالنے میں بڑی بھرپور مدد دی ہے آئی ایم ایف میں انہوں نے بڑا بھرپور رول پلے کیا ہمیں ریوائیو کرنے میں ہمارا پروگرام تو امریکہ کوئی انگرور نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے لیکن ٹائم شاید ایک سیاسی طور پر کوئی سلوگرنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے نارے بازی میں وہ کہتے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے دونوں صورتوں میں دونوں امریکہ بھی اور پی ٹی آئی بھی اور ان کی حکومت بھی جانا تھوڑا لگتا ہے کہ بیک فوٹ پہ جائیں گے تعلقات بہترم جائیں اچھا احتشام صاحب آخر میں بتا دیجئے کہ بار بار خان صاحب خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مائنس ون مجھے کیا جائے گا حکومت اور ہینڈلز مل کر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے ناکاوٹ کیا جائے ٹیکنیکل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے پلاننگ کسی سطح پر ہو رہی ہے سونیا دیکھیں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہینڈلر کو لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی ہیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں تو ہم عمران کو مائنس کروا سکتے ہیں ٹیکنیکل ناکاوٹ اس کا ہو سکتا ہے یہ خدشات اپنی جگہ ہیں یہ آپ شہر اختدار میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں پاکستان میں بہت سے حوالوں سے بہت لوگ رہے ہیں آپ نے دیکھا مائنس ون ہوئے ہیں جس میں نواشی صاحب ہوئے ہیں وہ تو ڈریک عدالتوں کے ذریعے ہیں بی بی اور نواشی بھی اس سے پہلے ان کو نکالا گیا کرپشن کی بنیاد بنا کے نکالا گیا اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی آتے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کہ ٹوٹلی فیرد وینہ ان فاؤنڈڈ ہے میرا خیال ہے یہ سب حلقوں میں بات ہو رہی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹو تھرڈ مجاروٹی کے ساتھ اگر عمران خان دوبارہ آتا ہے تو ہماری مشکلات بڑھ جائیں گے اس کو دور کرنے کے لیے یہ مائنس ون کا فرمولا یہ ایک باتیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہیں کہ یہ حققت ہے ٹوٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیرے سے بات نہیں ہے اور اس میں زیادہ رول جو ہے نا وہ یہ پارٹی ہیں جن کو لگ رہا ہے خاص طور پر پیمیلہ پیپلز پارٹی کیونکہ آپ دیکھیں الیکشن بھی نہیں ہو سکتے الیکشن جس وقت بھی ہوں گے وہ جیتیں گے ابھی آپ دیکھنے جب وہاں پہ بھی پسپون کر دی گئے الیکشن جہاں پہ سلاب نہیں ہے تو یہ صرف فیر فیکٹر ہے نا جو نہیں کرنے دے رہا تو میرا خیال ہے وہ اپنی جگہ لگے رہیں گے لیکن ایک بات آیا کہ کہیں نہیں کوئی کچھ ہو رہا ہے اس کو مائنس کرنے کے لیے تو اگر ہو جاتے ہیں تو سناریو کیا ہوگا پاکستانی سیاست کے اندر منظر نامہ کیا ہوگا میرا خیال میں نوازشی صاحب کو اب آپ اختلاف کریں ان کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا آپ دیکھیں جس طرح پارلیمانی سیاست سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں آپ کو کیا خیال ہے کہ ان کی پاپلیٹری کم ہوئی اب بہت بڑھ گئی ہے آج وہ لیڈر کے طور پر رہبر کے طور پر لندن میں بیٹھے ہیں سارے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں ان کی بڑی سپیشل انپوٹ ہے تو ان کو بھی اگر فرض کرے کر دیتے ہیں تو عمران کی لیڈرشپ وہ بنی گلہ میں بیٹھ کے معاملات چلائیں گے یہ ہو نہیں سکتا اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تین چار بندے انٹرسٹڈ ہیں کہ عمران جیل میں چلا جائے تو وہ آج ہے ان کی کوئی حسیت نہیں شامد قریشی پرویز خٹک ہوں حسد عمر ہوں اور بھی کچھ بھی ہوں عمران خان صاحب کے بغیر سارے کے سارے جو ہے نہ وہ کوئی حسیت نہیں رکھتے سیاسی طور پر لہٰذا ان کو عمران خان کی ضرورت ہے ان کی سیاست کے لیے عمران خان ان کے لیے بڑا لازمی ہے عمران خان کو ان کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اور بہت سارے لیڈر مل جائیں تو میرا خیال ہے یہ بات ماننی پڑے گی کہیں نہ کہیں جو ہے نہ وہی سوالے سے عمران خان صاحب کا جو رول سامنے آتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسا کچھ ہو سکتے